مسیح 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 السلام سلام پاکستان میں ہوں کمیز بان ساجہ غوری آپ دیکھیں ہیں پروگرم کروا ساتھ ساجہ غوری کے ساتھ ناظرین آج پھر ہم بات کریں گے سرگودہ سے جہاں پر سینٹری ورکر کے ساتھ بہت ہی ان کی بیستی ہوئی اور ان کے ساتھ زیادتی کی کی آپ نے سنی ہوگی ہماری پچھلے دنے خبر چلائی تھی ہم نے چند ماہ پہلے کہ وہاں پر دو سینٹری ورکر گٹر میں ڈوب کر اپنی جان گواہ بیٹھے ہیں اور ان کو بھی ابھی تک انصاف نہیں ملا دوسری طرف آج ایک ایک اور خبر ہمیں وہاں سے ملی جہاں پر سینٹری ورکرز کو سریام مرغہ بنا کر ان کی بیجتی کی گئی اور تب تک مرغہ بنائی رکھا جب تک وہ بے ہوشی کی حالت میں نہ ہو سکے ناظرین یہ کس طرح کا جو ایک رویہ ہمارے جو سینٹری ورکر ہیں ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے ہم نیشنل یوز کے پیٹ فارم پر یہ باہر ہاں باہر ذکر کرتے ہیں کہ الڈیوی ایم سی ہو یا سرگودہ ہو یا کوئی بھی دوسرے شہر ہو وہاں پر جو سینٹری ورکر ہیں وہ اگر صفائی کا کام کر رہے ہیں تو ان کو بیزت نہ کیا جائے بلکہ ان کی عزت کی جائے اس طرح یہ خبر جو ہے ایک راگیر نے اس کی تصویر اٹھائی اور سوشل میڈیا پر لگا دی اور سوشل میڈیا سے پھر ایک اقبار میں چپی اقبار کی کٹنگ بھی آگ کو میں دکھاؤں گا ساتھی اور اس اقبار میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی مسیحی کمیونٹی کی جو بستی ہیں وہاں پر جس میں مریم ٹاؤن بھی ہے اس کے بعد جو ہے مین جو شہر ہے نوری گیٹ وہاں کی بستی عید گاہ بستی اور بہت ساری ایسی جو بستی ہیں کرسٹن کمیونٹی کی وہاں سے لوگ ملازمین ہیں جو صفائی کا کام کر رہے ہیں اور وہاں پر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے وہاں کے لوگوں کو اور اس طرح کہ اٹھارہ گھنٹے ڈیوٹی کے بعد بھی اگر وہ ایکسٹرا ڈیوٹی پھر کہتے ہیں کہ آپ پھر کریں تو یہ زیادتی ہے ان لوگوں نے ڈیوٹی کمیشنر صاحب کو بھی وہاں پر اتجاجا ایک درخواست بھی دی ہے اور انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ خدارہ اس کا نوٹس لیں اور اس کے اوپر بحث کریں کیونکہ ہماری جو عزت ہے بہت زیادہ ہے کیونکہ ہم عزت کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں نہ کہ بیزتی کروائیں اور اسی طرح ہی میں آپ کو ویڈیو ایک اور دکھاتا ہوں جس میں ہمارے ایک فلم سٹار اور اداکار احسن خان انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک بیان چلایا ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ کتنے اشاریہ ہماری جو ہے پاپولیشن ہے کرسٹرن کمیونٹی پاکستان میں اور اس میں اسی فیصد جو لوگ ہیں وہ صفائی کا کام کر رہے ہیں اور انہوں نے بقاعدہ یہ ایک ویڈیو میں کہا ہے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس کے بات کریں گے مسیحی برادری کی آبادی پاکستان میں ایک آشاریہ شے فیصد ہے جس میں سے اسی فیصد لوگ صفائی کے عملے کی نمائندی بھی کرتے ہیں کیا یہ اقلیتوں کے ساتھ امتیازی سلوک کی طرف اشارہ ہے؟ یہ مجھے اور آپ کو خود سوشنا ہے ناظرین آپ نے یہ ویڈیو دیکھی میں بڑا خوش ہوا یہ ویڈیو دیکھ کر جب یہ سوشل میڈیا پر آئی تو میں احسن خان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو صفائی کی عملے ہیں سینٹری ورکرز ان کے لیے یہ ایک جو ہے پکار اپنے ایک پلیٹ فارم سے نکالی ہے اور میرا خیال ہے کہ ایک ادھکار سپرسٹار اگر سینٹری ورکرز کے لیے آواز اٹھا رہا ہے کہ خدا رہا ان کو جو ہے ان کا حق دیا جائے اور یہ بار بار کہا جا رہا ہے اس میں کہ اقلیتوں کے ساتھ یہ زیادتی ہے کیونکہ اسی پرسنڈ جو پاپولیشن ہے ہماری جس میں کرسٹن کمیونٹی ہندو کمیونٹی ان کو صرف و صرف صفائی کے کام پر رکھا جاتا ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا اب یہ ایک سپرسٹار ایسن خان وہ کہہ رہا ہے میں نیشنل لیوز کی طرف سے ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ خدا رہا ایسے اور لوگ سامنے آئے جو کہ یہ جو صفائی کا عملہ ہے جو جگہ جگہ صفائی کر رہا ہوتا ہے اس کو بقاعدہ اس کی عزت کریں اس کا اترام کریں نہ کہ اس کی بیزتی کریں اور دوسری طرف یہ دیکھ لیں کہ ایک طرف ہمارے ایک سپرسٹار اور اداکار ایسن خان اس طرح سوشل میڈیا پر ان کی حق میں ایک پکار دے رہے ہیں کہ اسی پرسنڈ جو پاپولیشن ہے ایک کلیٹی کی ان کے ساتھ یہ زیادتی ہے کہ ان کو صرف و صرف صفائی کے زیادہ کام کروائے جاتے ہیں اور کوئی بھی ادارہ ہو کوئی بھی میکمہ ہو وہاں پر سپیشل ہی کہا جاتا ہے کہ جی صفائی کے لیے جو ہیں غیر مسلم رکھا جائے یہ بھی زیادتی ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو سرغودہ میں یہ واقعہ دوسرا ہوا ہے میں وہاں کے ڈی پیو اور ڈیپٹی کمیشنر جو ہیں سرغودہ کے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہا یہ زیادتی نہ ہونے دیں سینٹری ورکرز کی ایک عزت ہے اگر وہ صفائی کر رہے ہیں تو یہ کوئی گندہ کام نہیں کرے یہ لوگ اچھے ہیں آپ نے دیکھی کیونکہ پچھلے دنے ویڈیو بنائی سی میں نے کہ لوگوں نے ایک پامفلٹ بھی لگائے تھے اپنے سینٹری ورکر جو بھائی ہیں انہوں نے اٹھا کر یہ کہا تھا ہے کہ کام گندہ ہے لیکن ہم گندے نہیں اگر اسی طرح ہی لوگوں کو سرعام ان کی بیزتی کی جائے گی مرغہ بنا کر ان کو وہاں پر کھڑا کیا جائے گا یہ تو بات یہ ہے کہ مرغہ بنانے کی یہ تو سکولوں کے کام ہے ٹیچرز بچپن میں کہتے ہیں ہمیں بھی کہتے رہے ہیں کہ آپ نے کام نہیں کیا آپ یہاں پر مرغہ بن جائیں اور خدا رہا یہ کہاں کی انسانیت ہے یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ایک بندہ اگر ڈیوٹی بھی کر رہا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے سرعام کہ آپ مرغہ بن جو یہ بہت زیادہ بیزتی ہے میں ڈیپٹی کمیشنر سرگودہ سے دوبارہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ خدا رہا کرسچن کمیونٹی کے ساتھ سرگودہ میں جو یہ ظلم و ستم ہو رہا ہے ان کی جو بیزتی ہو رہی ہے اس کو بند کیا جائے ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی وہاں پر سرگودہ میں جائیں اور اس کی بقاعدہ ایک رپورٹ بنائیں کیونکہ ابھی چند ماہ پہلے جو ایک واقعہ ہوا جس میں سینٹری ورکرز جو ہیں جن کو گھٹر میں اتارا گیا اور وہ وہاں پر جاں بہاگ ہو گئے اور اسی طرح نہیں انہوں نے پھر روڈ بلاگ کر دیا لیکن پھر بھی ان کو انصاف نہیں ملا اور اب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں اقبار میں ایک سرخی لگی ہوئی ہے کہ ہم لوگ اتجاج کریں گے اتجاج سے یہ کام نہیں ہوگا اپنی عزت اور اپنا مقام خود سے لینا ہوگا اور جس طرح ایسن خان جیسے سپرسٹار ادھاکار سینٹری ورکرز کی آواز بن کر سامنے آ رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے ہر شہری جو ہیں ہر لوگ جو ہیں وہ بھی اس طرح ہی ان کے حق میں ساتھ کھڑے ہو جائیں تاکہ ان کی بیزتی نہ ہو کیونکہ یہ سینٹری ورکرز بھی ہمارے پاکستانی ہیں اور سینٹری ورکر بھی انسان ہیں اگر وہ کام کر رہے ہیں تو اپنی عزت کی کم آگے کھا رہے ہیں خدا رہا ان کی بیزتی کرنا بند کر دیں ہمارے ملک اور قوم کا نام روشن کر رہے ہیں یہ صفائی کر کے پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ مجھے اور میری ٹیم کو اجارت دیجئے خدافیس موسیقی